اسلام علیکم کیسے ہیں سب میری دعا ہے سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سمامین آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئیں ہوں چکن تکا پیزا کی یہ بہت مزے کا بہت ایزی بن جاتا ہے گھر میں بہت ایزی ریسیپی ہے اتنی جلدی تو ہوم ڈلیوری بھی نہیں ملتی جتنی جلدی یہ پیزا بن کے تیار ہو جاتا ہے اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک لازمی دیکھے گا میں ٹیپس این ٹک کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتی ہوں چلیں جی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے ون ٹی سپون ایسٹ اور ہاف ٹی سپون سالٹ ہے اور یہ ون ٹی بل سپون شوگر ہے ٹو ٹی بل سپون ککنگ آئل ہے اور یہ دودھ اور پانی کا مکسر میں نے مکس کر کے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ فلور ہے ون ایڈ ہاف کپ ہے پانی اور دودھ کا حساب میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم ایک باول لیتے ہیں اور ساری چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے فلور یہ ون ایڈ ہاف کپ ہے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیزا ایزیلی بن جاتا ہے آئل شامل کریں گے چینی ڈرائی ایسٹ اور سالٹ اس میں ڈالیں گے اب اس کو نیم گرم پانی اور جو دودھ ہے اس سے ہم نے اس کو گوند رہا ہے اتنا گوند رہا ہے جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو گوندتے جائیں گے اور جب ہم گوندیں گے تب ہی ہمیں اس کو پتا چلے گا کہ کتنا پانی ہمیں اس کے لیے ریکوائیڈ تھا جیسے آٹا روٹی بنانے کے لیے ہم گوندتے ہیں بلکل ویسے ہی اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کی نیڈنگ کرنی ہے تین سے چار منٹ اس کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے پھر ہی اس کی جو ڈرائی ایسٹ کی سمیل ہے وہ ختم ہوگی ادروائز اس کی سمیل آتی رہتی ہے اور دودھ اور پانی سے گوننے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس میں ڈرائی ملک پاوڈر وغیرہ ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں رہتی چلیں گے یہ دو گوند گئی اب ہم اس کو آئل لگا کے اور اس طرح ڈھام کے رکھ دیں گے وان آور کے لیے پروفنگ کے لیے یہاں پر میں چکن کی مرینیشن سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ میں نے 2 ٹیبل سپون یوگرٹ لے لیا تھا वان ٹیبل سپون سالٹ ڈال دیا 1 ٹیبل سپون میں نے ڈی چلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون دھنیزی رے کا پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا اس میں گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون रی چلی اٹھ اور ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے بلیک مچوں کا پاورڈر ڈال دیا اور ون ٹیبل سپون بھر کے درگ اور لیسن کا پیسٹ ڈال گیا اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یوگرٹ کے اندر ہم نے ان کو مکس کر لینا اچھی طرح سے آپ سارے سپائسز اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے چکن لے لیا اور ایک باول میں چکن کو شفٹ کریں گے یہ بون لیس چکن ہے 150 گرام ہے اور سارا میرینیشن ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن اس کے ساتھ کوٹ کر لیں گے اگر آپ نے اتنے مسالے نہیں کٹھے کرنے تو آپ اس جگہ پر چکن تکا مسالہ نیشنل یا شان وغیرہ کا جو آتا ہے وہ بھی 2 ٹیبل سپون ڈال کے یوگرٹ میں تو اس طرح چکن کو بنا سکتے ہیں وہ بھی ایزی رہتا ہے اور میں چکے ہومیڈ مسالوں سے بنا رہی تھی اور یہاں پر میں نے یہ ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیا بھرکے چکن کے اندر اس سے چکن جو ہے وہ سوف سوف رہے گا بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہو جائے گا اس کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ دیں اور چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال لیں اور پھر سارا چکن اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے کک کرنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اس میں پانی کی اگر آپ کو لگے ضرورت ہے تو ایک سو دو ٹیبل سپون آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں یوگرٹ ڈال لیں تو اس کا اپنا ہی پانی ہوگا اور یوگرٹ میں اچھی طرح سے چکن بھی گل جائے گا اور اب ہم اس کو ڈھام کے یہاں پر پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائے بلکل سوفٹ سا ہو جائے اور یہ دیکھیں بلکل ایسے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے چمچ بھی ہلاتے جانا ہے چکن ہمارا کک ہو رہا ہے ہم اتنی دیر تک پیزے کی ٹاپنگ ہوگا رہا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے پیزا ساوس اور یہ ہے اور ایگنو اور یہ ہے جی اوریوز بلیک والے اور یہ شملا مرچ ہے کوئی بھی ویجز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے جی مزریلا چیز یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دو بھی بلکل پروف ہو چکی ہے اور یہاں پر ہمارا چکن بھی کک ہو گیا اچھی طرح سے دیکھیں اس کا پانی درائے ہو گیا اور کتنی اچھی طرح سے یہ بلکل روست ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ دو ہماری پروف ہو گئی تھی اب میں نے اس کو نکال لیا ہے اب ہم اس کا ایک بال سا بنا کے اس کو جیسے روٹی بناتے ہیں اس کی ایسے بنا لیں گے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی اسیمبل کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بلن کے ساتھ کریں گے تو اس سے اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے اور ایک پین لیں گے اب ہم اس کے اندر دو جو ہم نے بنائی تھی اس کو اس کی روٹی بنا کے اس میں رکھتے ہیں اور اس طرح اس کی ایجز بنا لیں گے سائٹ سے بلکل ہاتھوں کے ساتھ اس کی ایجز بنا لیں گے اور پھر اس کے بعد ایک فورک لیں گے اس کے ساتھ ہم اس کو پرک کر لیں گے اس سے پرک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈو اچھے سے نیچے سے بھی پک جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے اور پھر یہاں پر ہم پیزا ساوس لگائیں گے اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ریڈ چیلی فلیکس ڈال دیئے تھے کیونکہ مجھے تھوڑا سپائسی پیزا چاہیے تھا اور پھر اس کے اوپر ہم چیزیں اسیمبل کر دیں گے یہاں پر میں چکن رکھ رہی ہوں آپ کوئی بھی وجیز بغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ ٹومیٹوز اور کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ انین بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے صرف شملا میچ چاہیے تو اس لیے میں نے شملا میچ اور چکن اور آلیوز گھرا رکھیں اور یہ چیز ڈال دی ہوں یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ چیز ہی چاہیے تو آپ زیادہ موٹی لیئر لگا سکتے ہیں اور یہاں پر اب میں اوپر اس کے آلیوز رکھ رہی ہوں اور اس کو اوون کو ہم نے پری ہیٹ ہونے کے لیے لگا دیا تھا 180 ڈگری پہ ڈبل روڈ پہ پندرہ منٹ پہلے آپ نے اس کو پری ہیٹ کے لیے لگا دینا ہے اور پندرہ منٹ میں یہ بیک ہو جائے گا اچھی طرح سے دونوں روڈ جلانے ہیں تاکہ نیچے اوپر سے دونوں سے ڈو اچھی طرح سے پک جائے اور پھر دوبارہ سے اوپر میں شملا میچ رکھ رہی ہوں تھوڑی سی کٹی ہوئی اچھی لگتی ہے تھا اور اوپر اوپر اس کے سپرینکل کر کے اب ہم اس کو اوون میں رکھ دیں گے 180 ڈگری پہ پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھنا ہے پندرہ منٹ میں یہ اچھی طرح سے بیک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں چلے جی ملتے ہیں جب پیزہ بیک ہو جائے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور یہاں پر ہمارا پیزہ جو تھا وہ بیک ہو کے آگیا دیکھیں کتنا پیارا سا گولڈن سا کلر اس کا آ گیا ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں کٹنگ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سوری ہم نے کھانا سٹارٹ کر دیا تھا اور پھر بعد میں مجھے یاد ہے میں نے پھر جلدے لی دکھایا ایک سلائس ہم کھا چکے تھے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سی سٹرنگز بنی ہوئی ہیں بس یہ ہی تھی ہماری آج کی ریسپی